بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام واقعات کے دوستو السلام علیکم دوستو حرن کی رفتار تقریباً نوے کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے یعنی وہ ایک گھنٹے میں نوے کلومیٹر سفر تیہ کر سکتی ہے جبکہ شیر کی رفتار زیادہ سے زیادہ اٹھونجہ کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے یعنی کہ وہ ایک گھنٹے میں زیادہ سے زیادہ جو سفر تیہ کر سکتا ہے اٹھونجہ کلومیٹر کر سکتا ہے رفتار میں اتنے بڑے تفاوت کے باوجود بھی بشتر موقعوں پر ہرن شیر کا شکار ہو جاتا ہے کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کیوں کیونکہ جب بھی شیر کو دیکھ کر جان بچانے کے لیے ہرن بھاگتا ہے تو اس کے دل میں پکا یقین ہوتا ہے کہ شیر نے اسے اب ہرگز نہیں چھوڑنا وہ شیر کے مقابلے میں کمزور اور ناتوہ ہے اور اس سے بچ کر نہیں نکل سکتا نجات نہ پا سکنے کا یہ خوف اسے ہر لمحے پیچھے مڑ کر یہ دیکھنے کے لیے مجبور کرتا ہے کہ اب اس کے اور شیر کے درمیان کتنا فاصلہ باقی رہتا ہے اور خوف کی حالت میں یہی سوچ ہرن کی رفتار پر اثر انداز ہوتی ہے بس اسی اسنا میں شیر قریب آ کر اسے دبوچ کر اپنا نوالہ بنا لیتا ہے اگر ہرن پیچھے مڑ مڑ کر دیکھنے کی اپنی اس عادت پر قابو پا لے تو کبھی بھی شیر کا شکار نہیں بن پائے گا اس کی قوت اس کی برقرفتاری میں چھپی ہوئی ہے بلکل ایسے ہی جیسے شیر کی قوت اس کے حجم اور طاقت میں چھپی ہوئی ہے تو وہ ہمیشہ شیر سے نجات پا لیا کرے گا بس کچھ ایسی ہی ہم انسانوں کے فطرت بن جاتی ہے کہ ہم ہر لمحے پیچھے مڑ مڑ کر اپنے ماضی کو تکتے اور قریدتے رہتے ہیں جو کچھ اور نہیں بلکہ ہمیں صرف دستہ رہتا ہے ہماری حمتوں طبیعتوں کو کمزور اور رویوں کو افسردہ کرتا ہے اور کتنے ہی ایسے پیچھا کرتے ہمارے وہم اور خوف میں جو ہمیں نکامیوں کا نوالہ بناتے رہتے ہیں اور کتنی ہی ہماری ایسی اندرونی مایوسیاں ہیں جو ہم سے زندہ رہنے کا حوصلہ تک چھیندی رہتے ہیں ہم کہیں ہلاک نہ ہو جائیں اس سوچ کی وجہ سے ہم اپنے مقصد حاصل کرنے کے قابل نہیں بنتے اور نہ ہی اپنی صلاحیتوں پر کبھی اعتماد کر پاتے ہیں اسلامی واقعات کے دوستو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہئے کہ اگر ہم کسی کام میں کسی کاروبار میں کام کر رہے ہیں یا کوئی محنت کر رہے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ پر پکا یقین کریں اور اپنی صلاحیتوں پر یقین کرتے ہوئے اپنی محنت کو جاری رکھیں اور اس کے پھل کی امید اللہ تعالیٰ سے رکھنے چاہئے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دن ضرور کامیاب کرے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو کامیاب کرے آمین سمہ میں